اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم کہتا ہوں آپ کو اپنی ایک نیو ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ہٹرو سٹیکچر بیسک ہٹرو سٹیکچر بنانا سیکھیں گے ٹھیک ہے آپ نے جو بھی آپ نے ہٹرو سٹیکچر بنانا ہے اس کے لیے آپ اس کی سی آئی ایف فائل جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیں اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو مٹیریلز پروڈیکٹ کو آپ یوز کر سکتے ہیں آپ کے پاس ہے سی آئی ایف فائل ہونے کے بعد ایک چھوٹا سا پروسیجر ہے وہ ہم دیکھیں گے مگر یہ جو آج کا میتھڈ ہے یہ بالکل سیمپل ہٹرو سٹیکچر بنانے کے لیے مطلب یہ کہ ان لیٹس پہ یہ اپلیکیبل ہوگا جن میں مس میچ کم ہو اچھا اب یہ مس میچ کیا ہوتا ہے اس کو ہم ذرا سا دیکھ لیتے ہیں سپوز میرے پاس ایک یہ سٹیکچر ہے یہ اس کا یہاں پر یہ لیٹس ہے اب اس کا میں ایک ہٹرو سٹیکچر بنانا چاہتا ہوں یعنی کہ اس کے اوپر ایک اور لیئر سی لگانا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر دیکھتا ہوں کہ ان میں مس میچ کتنا ہے اچھا اب میں ایک یہ سٹیکچر کر لیتا ہوں اب یہ دیکھیں آپ نے یہ جو ایمپورٹ کیا یہ کتنا چھوٹا لیٹس ہے اور یہ اتنا بڑا ہے تو ان میں مس میچ بہت زیادہ ہے تو اس قسم کے جب ہٹرو سٹیکچر بناتے ہیں ہم جن میں مس میچ زیادہ ہو تو اس کا ایک علیدہ میتھڈ ہے ہٹرو سٹیکچر بنانا جو ہے ڈی ایف ٹی میں ایک خاصہ مشکل کام ہوتا ہے تو ہر ہٹرو سٹیکچر کی اپنی مطلب اس کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ہم ہم جلدی ڈسکس کریں گے مگر آج جو ہم ہٹرو سٹیکچر کا جو میتھڈ ہم دیکھیں گے اس میں لیٹس کا جو مس میچ ہے وہ مینیمم ہوگا ٹھیک ہے جیسے ہم اس اور ڈی بلیو ایسی ڈی بلیو ایس ٹو کا جو ہے وہ سٹیکچر بنانا چاہتے ہیں اگر ہم اسے دیکھیں تو تو یہ دیکھیں کہ ان میں بھی مس میچ ہے مگر بہت کم ہے تو اس سٹیکچر کو آج ہم بنانا سیکھیں گے کہ اس کا ہٹرو سٹیکچر کیسے بناتے ہیں تو آپ نے مٹیریل مٹیریل سٹوڈیو جو ہے وہ اپن کر لینا ہے آپ نے مٹیریل سٹوڈیو اپن کرنے کے بعد دونوں جو آپ کی CIF فائلز ہیں ان کو ایسے ڈرائگ اور ڈراؤپ کی مدد سے یہاں پر اپن کر لینا ہے اور یہاں پر میں اس کے درمیان بونڈنگ شو کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس سیکھ سٹیکچر آگیا اور یہ ہمارے پاس دوسرا سٹیکچر ہے اس کے درمیان بھی بونڈنگ شو کر دیتا ہے اچھا اب آپ نے جانا ہے یہاں پر بلڈ میں بلڈ میں جانے کے بعد بلڈ لیئرز اور بلڈ لیئرز پہ جانے کے بعد آپ نے جو نیچے لیئر لگانی ہے جیسے ہی یہاں پر ڈبلیو ایس ٹو کی ہے تو میں ڈبلیو ایس ٹو کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اوپر ہمارے پاس بی اے ایس ہے اور اسے بلڈ کے اپشن پر کلک کرتے ہیں اچھا اس کے بعد ہم چل کے دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایسا سٹکچر آ گیا ہے اچھا اب اس میں ایک چیز ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سٹکچر دیکھیں اس میں کوئی سائٹ پہ بونڈنگ نہیں ہے تو ہم یہ ریموو کر دیتے ہیں اگر آپ کو اس کی ایک لیئر چاہیے تو ہم یہ ریموو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہیٹرو سٹکچر بن گیا ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس کو یہاں پر لے آئیں اب آپ اس کو اس کو اپٹیمائزیشن کے تھروں اپٹیمائز کر کے آپ اس کا جو پرفیکٹ جو پاسیبال سٹکچر ہوگا وہ آپ لے سکتے ہیں اپٹیمائز کیسے کرنا ہے وہ آپ کو پچھلی ویڈیوز میں مل جائے گا اگر کوئی پھر بھی کنفیون ہو تو آپ کمنٹس ای میل کے تھروں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یہ پلکل سیمپل میتھڈ ہے ہٹرو سٹکچر بنانے کا اور اس کی مدد سے آپ جو ہے جن میں مسمیچ کم ہو ان جو ہے لیٹس کو یوز کرتے ہو آپ ہٹرو سٹکچر ایزیلی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ویسٹا کے تھروں کمپلیکس ہٹرو سٹکچر بنتے ہیں اور ان کا ذرا سا میتھڈ ڈیفرنٹ ہے وہ انشاءاللہ آہ کمنگ ویڈیوز جو ہوں گی ان میں ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم پی ڈوس وغیرہ دیکھیں گے کہ پی ڈوس کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں تب تک کے لیے مجھے دیجی اجازت اللہ حافظ